ایران نے خلیج فارس میں دنیا کے سب سے بڑے گیس فیلڈ کا افتتا کر لیا ہے یہ وہی گیس فیلڈ ہے جسے دنیا کے کئی ممالک کی کمپنیاں امریکی پابندیوں کے خوف سے ادورہ چھوڑ کر باگ گئی تھی اور جس کے لیے ایران کے غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ ایک نہیں بلکہ کئی ماہ دے ہوئے دنیا کی بڑی کمپنیوں کا ایران کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کیسے چلا ہوئے ایران نے کس ملک کی مدد سے اس گیس فیلڈ کو مکمل کیا یہ گیس فیلڈ اسلامی جمہوریہ کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے اس سے ملک کی معیشت کو کیا فائدہ ملے گا کتنے ممالک ایرانی گیس پر انحصار کرتے ہیں دیکھیں دلچسپ کہانی اس ویڈیو میں جانئے اس کامیابی پر ایرانی صدر نے کیا کہا ایران نے بیس سال کی کوششوں کے باوجود خلیج فارس میں دنیا کے سب سے بڑے گیس فیلڈ کو چالو کر دیا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق اس طرح ملک کا بیس سال کا انتظار ختم ہوا اور مقامی ماہری نے ملک کے ترقیاتی اخراجات میں سے آٹھ سو ملین ڈالر کی بچت کی جو غیر ملکی کمپنیوں کو ادا کی جانی تھی گیس فیلڈ کا افتداء اسلامی جمہوریہ کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رائیسی نے کیا انہوں نے اس منصوبے کے نفاظ کو تیکنیکی طور پر ایک پیچی دور منفرد اپریشن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی افتداء سے قوم کے حقوق حاصل ہوئے ہیں یہ گیس فیلڈ ایران اور قطر کی سمندری حدود میں ہے ایران یہاں سے پندرہ ملین کیوبک میٹر یومیا پیداوار شروع کرے گا اور چھپن ملین کیوبک میٹر گیس کے علاوہ دس لاکھ ٹن ایتھین کی حتمی صلاحیت تک پہنچ جائے گا جس سے سالانہ پانچ بلین ڈالر کی آمد نہیں ہوگی یہ ایسا بڑا پروجیکٹ ہے جس میں دس ملین ال ان جی پروڈیکشن پلانٹ کی تعمیر کے لیے دو ہزار پانچ میں نیوک کمپنی نے ایرانی حکومت سے مہدہ کیا بعد میں پیٹرو ناس نے گیارہ اشاریہ دو بلین ڈالر کے منصوبے میں شمولیت اختیار کی جس میں چالیس فیصد ٹوٹل کے پاس پچاس فیصد نیوک کے پاس دس فیصد ملیشیا کی قومی تیل فرم کے پاس تھا دو ہزار آٹھ میں ٹوٹل اور پیٹرو ناس نے اعلان کیا کہ سٹیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تناظر میں اعلیٰ ترقیاتی اخراجات نے انہیں ایران کی طرف سے بار بار ٹیڈ لائن میں توسی کے بعد سرمایہ کاری کے حتمی فیصلے میں تاخیر کرنے پر مجبور کیا ایران نے بلاخروں نے اس منصوبے سے نکال دیا اس کے بعد یہ منصوبہ چائنہ نیشنل پیکٹرولیوم کارپوریشن یعنی سی ان پی سی کو دو ہزار دس میں چار بلین ڈالر کے مالیاتی منصوبے پر دیا گیا مہدے کے مطابق سی ان پی سی کو باون ماہ کے اندر اسے پیداوار میں لانا تھا لیکن طویل تاخیر نے ایران کو دو ہزار بارہ میں اس سے بھی ختم کرنے پر مجبور کیا پھر پیٹرو پارس اور ایران میرین انجنرنگ ان کنسٹریکشن کمپنی کے درمیان میں دو ہزار تیرہ میں ماہدہ ہوا تہاں اگست دو ہزار تیرہ میں فیلڈ کی ترقی کا ٹھیکہ پیٹرو پارس کو دیا گیا مگر ماہدے پر دست خط ہوئے آٹھ ماہ گزرنے کے بعد ہی پیٹرو پارس نے بھی اس منصوبے سے دست برداری اختیار کر لی وقت گزرتا گیا اور یہاں تک کہ دو ہزار پندرہ میں فرانسیسی کمپنی ٹوٹل نے دوبارہ اس گیس فیلڈ میں کام کرنے کی پیشکش کی جس پر دو ہزار سترہ میں کمپنی کے ساتھ بیس سال کی مدت کے ساتھ دوسرا ماہدہ ہوا لیکن پھر ٹرمپ نے ایران پر پابندیاں دوبارہ آئیت کر دی جس سے ٹوٹل کمپنی نے کام بند کر دی اور اسے ماہدے سے نکال دیا گیا اسی سال چینی کمپنی سین پی سی نے پھر ٹوٹل کی جگہ لے لی لیکن اس نے بھی امریکی پابندیوں کے خوف سے سرمایہ کاری معتل کر دی بلاخی ایران کے مقامی ماہرین نے اکتوبر دو ہزار اٹھارہ سے کام شروع کیا انہیں یومی اچھپن ملین کیوبیک میٹر گیس پیدا کرنے کے لیے دو پلیٹ فارم بنانے تھے جنہیں عام طور پر ایک کو مقامل کرنے میں پانچ سال لگتے ہیں اگست دو ہزار اکیس میں نے یہ حکومت کے قیام کے ساتھ ہی اس میں تیزی آئی تاہم بتیس سلٹن وزنی پلیٹ فارم کو منتقل کرنے کے لیے مضبوط لاجسٹک کی ضرورت تھی جس کے لیے ایران نے روسی پانیوں سے اوشینک پانچ ہزار کرین جہاز لیا اور یہ کام کرنے میں آسانی ہو گئی ایران اس وقت تقریباً ایک بلین کیوبیک میٹر یومیا گیس پیدا کرتا ہے اور دوہزر انتیس تک اس کی پیداواری صلاحیت میں مزید پانچ سو میلین کیوبیک میٹر یومیا اضافہ ہوگا اسلامی جمہوریہ فی الوقت ترکی اور ایراک کو گیس برامت کرتا ہے اور ترکمانستان اور آرمینیا کے ساتھ بھی اس کے ماہدے ہو گئے ہیں رسم افتتہ کی موقع پہ ایرانی صدر نے کہا کہ ایرانی نوجوانوں اور ماہرین کے پختہ ارادے نے ہمیں عزت بخشی ہے ایک پلیٹ فارم کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل کرنا تقنیقی طور پر ایک بڑا کام ہے جسے گریلو ماہرین نے پورا کیا اور یہ کام کم سے کم مدت میں انجام پایا اس منصوبے پر عمل درامت قابل ملک کی ماہرین نے کیا جبکہ غیر ملکی کمپنیاں جو ماہدے کی فریق تھی پابندیوں کے بہانے اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہو گئی آج ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ نہ صرف ملک کی تیل کی سنت غیر ملکی کمپنیوں کی موجود کی پر منحصر نہیں بلکہ گیس کی سنت بھی اس سطح پر پہنچ چکی ہے جہاں اسلامی جمہوریہ ایک طاقتوار اور تیکنیکی ملک کے طور پر ٹکنیلوجی فراہم کرتا ہے اور انجنرینگ کی خدمات دوسرے ملک کو دے رہا ہے ہم نے ہر شعبے میں خود کفالت حاصل کر لی ہے